گوکتوک علپ عثمان غازی کے سب سے قریبی ساتھی کا قاتل جسے عثمان غازی نے اپنا نائب بنا لیا ایسا کیوں ہوا؟ گوکتوک علپ کیا واقعی تاریخی کردار تھا یا وہ بھی محض محمد بوزدہ کے دماغ کی اختراح ہے؟ کیا تاریخ میں بھی کونور علپ کا قاتل گوکتوک علپ تھا؟ منگول شمن نے کیسے گوکتوک کو مسلمان سے منگول بنایا؟ اور محمد بوزدہ کے مطابق گوکتوک علپ کا قرلش عثمان کے دوسرے سیزن میں کردار نہایت اہم ہوگا تو کیا بوران علپ کی طرح اس کے ساتھ بھی کسی حسینہ کو دکھایا جائے گا؟ ممکنہ طور پر وہ خاتون کون ہو سکتی ہے؟ گوکتوک کا کردار ادا کرنے والا اداکار کون ہے؟ یہ سب اور گوکتوک علپ یا کونگار کے حوالے سے تاریخی حقائق ہم بتائیں گے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کولولوش عثمان میں ترک انڈسٹری کا ایک بڑا نام ویلن کے طور پر سامنے آیا تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ محمد بوزاک نے بوراک چلی کو ویلن اور وہ بھی منگول کمانڈر کا ایک سپاہی بنا دیا ہے لیکن پھر سب نے دیکھا کہ بوراک نے اداکاری کے وہ جہور دکھائے کہ سب دھنگ رہ گئے کونگار منگول سردار بالگائی کے ساتھ کائی قبیلے پر قیامت بن کر ٹوٹنے والے لشکر کا ایک کمانڈر تھا اس نے کائی قبیلے میں خون کی ہولی کھیلی اور پھر عثمان غازی کے قریبی ساتھیوں کو بیل گاڑی میں بیلوں کی طرح جوت کر انہیں عثمان غازی کے پاس لیا اس کے دل میں مسلمانوں اور بالخصوص کائیوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی کیونکہ کائی بالگائی کے خلاف تھے اور وہ بالگائی کو باپ کی طرح سمجھتا تھا عثمان کے قبیلے پر حملے کے پاس بالگائی اور عثمان غازی کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا تب بھی کونگار ترکوں کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا اور خصوصاً عثمان کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا کیونکہ عثمان وہ واحد شخص تھا جس نے کونگار کو زیر کیا تھا انہی جنگوں کے دوران جب کونگار قید ہو کر کائیوں کے ہاتھ لگا تو عثمان غازی کے سب سے قریبی ساتھی کونور علپ نے انکشاف کیا کہ کونگار دراصل اس کا کھویا ہوا بھائی گوکتوک ہے دراصل کونور علپ کا خاندان بھی ترک قبائل میں سے تھا اور جب ہلاکو خان نے کونیا پر حملہ کیا تو کئی ترک قبائل ان کی عزت میں آئے ان میں سے ایک قبیلہ کونور علپ کا بھی تھا اس کے والد منگول سپاہیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور والدہ اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے کونور علپ تو کسی طرح وہاں سے بھاگ گئے اور بعد میں عثمان غازی کو ملے جو انہیں اپنے قبیلے لے آئے جبکہ کونور علپ کا بھائی گوکتوک منگول سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا جسے غلاموں کے بازار میں بیج دیا گیا تھا کونگار جب قید میں تھا تو کونور علپ نے اسے یہ بتایا کونگار نے اپنی جان بچانے کے لیے کونور علپ کی بات مان لی لیکن موقع ملتے ہی بھاگ گیا اس نے بالکائے کے پاس جا کر دوبارہ کائی قبیلے کے خلاف چالے چلنا شروع کر دی لیکن کونور علپ کے بھائی کے لیے تڑپ میں کم ہی نہ سکی اور بھائی کی کوششیں رنگ لے آئیں جب عثمان غازی نے اسے ایک معاہدہ لا کر دیا جس میں درسہ کہ بالکائی نے کونور کو ایک غلاموں کے بازار سے خریدا تھا کونگار کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے نہ صرف اپنے بھائی کو پہچان لیا بلکہ اس نے عثمان غازی کی اطاعت کرتے ہوئے کائنات کا سب سے سچا مذہب اسلام بھی قبول کر لیا اور پھر اپنے اصلی نام گوگتوک سے پکارا جانے لگا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا گوگتوک ایک مرتبہ پھر بالگائے کی قید میں چلا گیا اور اس مرتبہ بالگائے نے اپنے دشمن کے ساتھ مل کر گوگتوک کو دوبارہ کونگار بنا دیا منگول شمن خاص قسم کے محلول اور جادو سے انسانوں کی یاداش مٹا دیتے تھے جس کے بعد انسان اپنی پچھلی زندگی کو بھول کر ایک نئے روپ میں آ جاتا تھا گوگتوک علب بھی اسی کے زیر اثر آ گیا بالگائے نے اسے عثمان کو جال میں پھنسانے کے لیے بھیجا اور عثمان غازی بالگائے کے لگائے ہوئے جال میں پھنس گئے اس لڑائی میں گوگتوک عثمان غازی پر ہمنا آور ہوا تو اس کے بھائی کونور علپ نے اس کا وار روکا اور اسی دوران کونگار نے تلوار اپنے بھائی کے سینے میں کھوم دی بعد میں اسی زخم سے کونور علپ شہید ہو گئے بھائی کی وفات کے ساتھ ہی گوگتوک اس دشمن کے اثر سے نکل گیا اور عثمان غازی سے معافی مانگی لیکن عثمان جانتا تھا کہ اس میں گوگتوک کی کوئی غلطی نہیں ہے عثمان نے بالگائے کی چال اس پر چلنے کا فیصلہ کیا اور گوگتوک کو کونگار بنا کر بالگائے کو جال میں پھسایا بالگائے بہ آسانی کوگتوک کے جال میں پھس گیا اور عثمان غازی سے لڑائی میں مارا گیا گوگتوک چونکہ برسوں منگولوں کے ساتھ رہا تھا اسی لیے وہ منگولوں کے ہر حربے سے آشنا تھا اسی لیے منگولوں کے خلاف لڑائیوں میں عثمان غازی اسے بطور کمانڈر اپنے ساتھ رکھتے تھے بالگائے اور صوفیہ سے نمٹنے کے بعد جب عثمان غازی قبیلے میں آئے تو گوگتوک علپ اپنے بھائی کو نور علپ کی قبر پر جا کر بے تہاشا رویا کیونکہ جو بھائی اس کو جان سے زیادہ چاہتا تھا اس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا اس کے بعد عثمان غازی نے ہمیشہ گوگتوک کو اپنے ساتھ رکھا اور کئی اہم جنگوں میں اس سے رہنمائی لی ناظرین یہ باتیں تو وہ ہیں جو محمد بوزداخ نے ڈرامے میں دکھائی ہیں لیکن گوگتوک علپ کی اصل کہانی کیا ہے اس بارے میں تاریخ کے صفات خاموش ہیں گوگتوک دراصل ڈرامے میں ایک جاندار کردار کے طور پر شامل کیا گیا ہے ڈیرلیس ارتگرل کے مقابلے کورلش عثمان میں اتنے جاندار کردار نہیں تھے ترگت علپ جیسے جانساروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے محمد بوزداخ نے یہ کردار ڈرامے میں شامل کیا اس حوالے سے کہ یہ ایک واقعی فرضی کردار ہے ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ کونور علپ کا کوئی بھائی نہیں تھا اور گوگتوک علپ بھی عثمان غازی کے جانساروں میں سے تھا تو باقی سب کی طرح اس کی قبر کیوں نہیں ہے دوسری بات اس نے عثمان کی زندگی میں کونور علپ کو شہید کیا حالانکہ تاریخ عثمانیہ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہوں گے کہ کونور علپ وہ کمانڈر ہے جس نے اورحان غازی کے دور میں بہرہ اسوت کے علاقے فتح کیے تھے اور ان کی شہادت میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں ہوئی تھی نہ کہ کسی معمولی لڑائی میں بھائی کے ہاتھوں تاریخ کے صفات اور تاریخی حوالے رکھنے والی تمام ویب سائٹس چھاننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گوگتوگ علپ ایک فرضی کردار ہے جو کسی فکشن سیریز کو مکمل کرنے کے لیے شامل کیا گیا ہے اور شاید بہت جلڈ ڈرامے میں گوگتوگ کی زندگی میں کسی حسینہ کی انٹری ہو جائے گی کیونکہ اب وہ کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے اور شاید محمد بوزدارک اسے اگلے سیزن میں بھی سیریز کا حصہ بنا لیں ناظرین کورورش عثمان میں گوگتوگ علپ کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام ہے بوراک چلک بوراک چلک 21 جولائی 1992 کو ترکی کے شہر استمبول میں پیدا ہوئے 28 سالہ بوراک چلک ایک ٹرکش اداکار اور موڈل ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز بطور موڈل کیا اور 2013 میں بیسٹ موڈل آف ترکی کا اعزاز حاصل کیا اسی سال انہوں نے اپنی اداکاری کے کریئر کا آغاز کیا اور معروف ٹی وی سیریل کاراگل میں سردار کا کردار ادا کیا اس کے بعد 2016 میں حیات سیوینیس گوزیل میں بیریش 2017 میں فلم ڈیلی ایشک میں جریمی جیکسن فلم کارایازی میں آردم دیمیر معروف ٹی وی سیریز سوز میں سلیم اور 2019 میں سیویسگلی کشمش میں ماہر کا کردار ادا کیا ڈیلی ایسک اور سوز میں بہترین اداکاری کے جہر دکھانے پر کئی ایوارڈ بھی جیتے اور پھر 2019 میں موڈلنگ کے شعبے میں بیسٹ موڈل آف ڈی ورلڈ کا اعزاز حاصل کیا 2020 میں محمد بوزا کی ریزر ان پر پڑی اور بوراک کو کورولوش اسمان میں شامل کر لیا کورولوش اسمان کے مرکزی اداکار کا نام بھی بوراک ہے اور اس بوراک کی طرح یہ بوراک بھی ترقی کے عوام میں خاصی مقبولیت رکھتا ہے بوراک چلی کے انسٹاگرام پر تقریباً پونے آٹھ لاکھ فالورز ہیں اور کورولوش اسمان میں اہم کردار ادا کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت جلد ایک ملین فالورز حاصل کر لیں گے کورولوش اسمان میں شاملیت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ایک تاریخی سیریز میں کام کرنا خواہش تھی یہ کردار نبھانے پائر عوام کے جانب سے خاصہ اچھا رد عمل مل رہا ہے امید ہے اس سیریز میں عوام کی امیدوں پر پورا اتروں گا ڈرامے میں اپنے کردار کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ابھی عوام کے لیے بہت سرپرائز ہیں جن کے لیے ان کو مزید انتظار کرنا پڑے گا ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں موسیقی